بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 21 جنوری 2023 خیہ اور دن خیہ خفتہ آئین سعودی عرب کی کچھ خاص قبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں سعودی خبر سا جنسی اس پی اے کے مطابق 25 دسمبر 2022 سے 7 جنوری 2023 کے دوران نجران جزان اسیر اور طبو کے لاکھوں میں منشیات سمگل کرنے والوں کے خلاف اپریشن کیا گیا اجنسی کی جانب سے جاری کی جانے والی تفصیل کے مطابق اس اپریشن کے دران دس سعودی شہریوں سمیت 309 افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں 264 جمنی 33 اتھوپی اور 200 مالی بشیندے شامل ہیں جدہ شہر میں ایک مکان کی دوار گرنے کی وجہ سے کار میں سوار ایک شخص زخمی ہو گیا ہے آجل نیوز کے مطابق دفعال مدنی کی ریسکیو ٹیم نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے گاڑی میں سوار شخص کو ملوے کے نیچے سے نکالا اور ابتدائی طیبی امداد فرام کرنے کے بعد خوہ اسپیٹل منتقل کیا بتایا گیا ہے کہ دوار گرنے کی وجہ ملوم نہیں ہو سکی تاہم تحقیقاتی ادارے مزید تفتیش کار رکھے ہیں مکہ المکرمہ کے محلے المائیہ سم میں ایک پٹرول پمپر کھڑے ایک آئل ٹینکر میں اچانک آگ بڑک اٹھی اکاز اخبار نے ایک اہنی شہد کے حوالے سے بتایا ہے کہ مکہ سے طائف کو ملانے والی روڈ پر واقعہ پٹرول پمپر ڈیزل سے برا ایک ٹینکر کھڑا تھا جس کے پچھلے حصے میں اچانک آگ لگ گی جس پر دفعال مدنی کی ٹیموں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے قابو پا لیا اور اس واقعے میں کوئی بھی شخص زخمی نہیں ہوا سعودی عرب اور امریکی فضائیہ کی مشترکہ فوجی مشکیں جن کا نام اپریشن اجائل فیونکس رکھا گیا تھا اختدام پذیر ہوگی ہیں اخبار ٹونٹی فور کے مطابق یہ مشکیں سعودی عرب کے مغربی علاقے میں واقعہ کینگ فاد ائر بیس پر منقد ہوئیں جن کا مقصد ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا اور جنگی صلاحیت کو بہتر بنانا تھا سعودی پولس نے جزان کے علاقے ابو عریش میں ایک خاتون کو سوشل میڈیا پر غیر خلاقی ویڈیو شیئر کرنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا ہے یاد رکھے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے غیر خلاقی ویڈیو شیئر کرنے کی وجہ سے اس خاتون کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور اخبار ٹونٹی فور کے مطابق اس خاتون کے خلاف قنونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ابھی تا کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تازہ خبروں کے ساتھ اللہ حافظ